پریت پار بینیوال جی ہمارے ساتھ جھچکے ہیں کانگریس پر وقتہ پریت پار بینیوال جی سواگت اے خبر ابھی تک پر کیا وجہ رہی کس طرح سے اس کو دیکھا جائے اس نفجو سنگھ صدیو کے استیفے کو ایک بڑا جھٹکا ہے کانگریس کے لیے پنجاب کانگریس کے لیے دیکھ یہ بات ایتی ہے نفجو سنگھ صدیو نے کیا سوچ کر استیفہ دیا ہے کیا بات ہویا ان کی ہائکمان کے ساتھ یہ نفجو سنگھ صدیو ہی جانتے ہیں ٹھیک ہے جی انہوں نے لکھے ہیں کہی باتیں ان کے کہنے پہ پنجاب کی سرکار بدل دی ہائکمان نے ان کے منتری لے لیے اور باقی چیزیں لے لی لیٹس سی ابھی کہ سونیاں گانی جی ہے استیفہ آہ مانیں گی کہ نہیں مانیں گی کوئی ایشوز ہوں گے بٹ پھر بھی نفجو سنگھ صدیو کو اتنی جلدبا جینی کرنی چاہیے تھی جس آزاب سے انہوں نے امیدیت کی استیفہ لکھے دیتی اگر کوئی گلے چکوے تھے اپنا کیابنیٹ کو لے کر یا باغوں کی دوسری چیز کو لے کر تو انہیں پارٹی ہائکمان سے بینیوال جی کوئی ناراضگی جیسی بات تو ان دنوں نظر آئے گی نہیں جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کے حساب سے ہی منتری بنائے گئے ان کے حساب سے ہی مکہ منتری بنائے گئے ان کی ہر بات کا خیال رکھا گیا تو کوئی ناراضگی والی بات تو ہے نہیں تو کچھ ایسی بات تو نہیں ہے جو دیکھیں بہت سی چرچائیں چلتی ہیں اس کو ہلکے میں لے لیا جائے سیریسلی لے لیا جائے کہ کانگریس میں نفجو سنگھ صدیو بی جے پی سائے کانگریس کو ختم کرنے کے لیے ایسا بھی کچھ ہے کیا دیکھیں بات ایسی ہے یہ تو بھی قیاس رائیاں ہیں ابھی میری لیے صدیو صحر کسی جی سنگھ جا رہے ہیں ابھی راہو جی سونیا گالی جی کے ساتھ ہیں ہم سنگھ ساپ سیاتھ میں بہت کچھ بزل رہا ہے اور یہ دس بارہ دن میں ہم نے بہت کچھ بزلتا دیکھا جی جس is the سیدو صاحب پرارگیٹیو اگر انہوں نے اسطیفہ دے دیا اور ہائی کمانڈ پر بینڈ کرتا ہے وہ ان کا اسطیفہ پروان کریں گے کہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے بات ایسی بھی ناراضگی لے کر چلنا سیدو صاحب کے لیے اچھی بات نہیں ہے جس کے ساتھ کانگریس پارٹی کا نقصان ہو میں بڑا سیدھا اور سپس لفجوں میں یہ بات جا رہا ہوں کانگریس آئی کمانڈ بلکل ڈکڑی ہے اگر کوئی گلے شکوے میں تو پارٹی کے پلیٹ فارم پر بات کرنی چاہیے پارٹی پلیٹ فارم پر یہ سیدو صاحب بات نہیں کر رہے تھے اور آج بھی یہ سیدھا اس طرح لکھ کر اس سے پارٹی کا نقصان ہوگا اور منوبل بھی گرے گا کارکرتاؤں کا بلکل گرے گا بلکل گرے گا بلکل گرے گا ہم ایسی بات نہیں کرنی چاہیے سیدو صاحب کو بڑے سینئر لیڈر ہے ان کے قارن تو کیپٹن امریندر سنگھ کو بدل دیا کہ میں اس میں کونسی بات جا رہا ہوں یہ بھی بلکل سیدھا ہے آپ بہت سچے سپاہی ہیں اپنی پارٹی کے اور ہر کارکرتاؤں اپنی پارٹی کے لیے بہت کچھ سوچتا ہے جو ایک زمین پر رہ کر کام کرتے ہیں ایک طرف کیپٹن امریندر کا جانا دوسری طرف اب وہ آپ نے کہا کہ ہائی کمان سوکار کرے نہ کرے لیکن نفجو سنگھ صدو کا یہ فیصلہ اور اگر ایسا ہی سب کچھ چلتے رہا تو پھر تو بہت بڑا نقصان کانگریس کا ہے پنجاب کے اندر دیکھیں میں کہہ رہا ہوں ابھی اس پہ کوئی کمنٹ کرنا پوسیبل نہیں ہے اس پہ کمنٹ کر پائیں گے کہ انہوں نے طیفہ کیوں دی جائے شکریہ پریت پال جی خبر آبی تک کے ساتھ جھوڑنے کے لیے